سیکشوالیٹی یعنی ابھی ونیاز کو ایک نشچت اور ستھائی پیچان کے روپ میں دیکھنے کے بجائے کچھ ویدوان اور شوت کرتا اسے ادھک ترل اور پریورتنشیل مانتے ہیں وہ مانتے ہیں کہ لوگوں کا یون ابھی ونیاز سمیں کے ساتھ بدل سکتا ہے اور ویکتی کی یون اچھا ہے اور آکرشن ویبین کارکوں کے وپرحاب میں وکسط ہو سکتے ہیں اس لئے جدی تم کسی بھی چیز کو مضبوطی سے پکڑتو چاہے وہ پوروش کو چننا ہو یا مہیلا کو چننا ہو تمہیں اپنے آپ کے کسی بھاگ کو نکارنا پڑے گا اور وہ نکارا کے بھاگ پرتیشوت لے گا منو ویجیان کے انسار ہماری سیکشوالیٹی کو چننے میں ایک کنڈیشننگ ہے ایک طرح کا ہپنوسس ہے اور یہ ہمیں اپنے سماد سے ملتا ہے ایک اچھے سماد میں ہم سیکشوالیٹی کے پرتی ایک اوپننیس رکھیں گے ایک پوروش ایک پوروش سے پیار کر سکتا ہے اور ایک پوروش ایک مہیلا سے بھی پیار کر سکتا ہے یہ ایک پرکار کی سمردی ہے اس لئے اسے سمسیاں نہ بنائیں ویباسطب میں سمردی ہے دونوں سے پیار کر پانا بھریک لوگ پوروش شریر میں بہت روچی رکھتے تھے سکرات ایک ہموسسکشول تھے پلیٹو بھی اور مان میں سٹک ڈائیوڈنیز بھی وہ اسے وشواس نہیں کر سکتے تھے کہ ایک پوروش مہیلا کے شریر میں کیا دیکھ سکتا ہے کوئی بھی ہموسسکشول یہ وشواس نہیں کر سکتا کوئی بھی لیسپین یہ وشواس نہیں کر سکتی کہ پوروش کے شریر میں کوئی سندرے ہو سکتا ہے تنتر کے جگت میں کام کا بھی اوپیوگ کر لیا جاتا ہے کام کے پال جانے میں ایک ویکتی جو ویبھن پرکار کے کام بھوگوں سے گزر چکا ہے اس میں ایک تھکاوٹ ایک اوب آ چکی ہوتی ہے اس تیتی کو ایک آشروات میں بدلا جا سکتا ہے کیونکہ جب منوشے سیکس سے واسطہ میں سماعت ہو جاتا ہے تو وہ دھیان میں بہت گہرائی تک جا سکتا ہے تمہاری سیکس کے پرتی نراشہ جتنی گہری ہے دھیان میں جانے کی سمبابنہ اتنی ہی گہری ہے اب دھیان ایک وردان ثابت ہوتا ہے جس نے ان سمبندوں کو گہنتہ سے جیا ہے اس کے بھیتر ایک گہری وشرانتی کی آفشکتہ پڑتی ہے اور تم اپنے سینٹر میں وہاپس آنا شروع ہو جاتے ہو بینا کسی بہار کی ستری یا پرش کے بھیتر جانا اتنا سکم ہو جاتا ہے کی دھیان گٹنا اتنا سبحاوک ہو جاتا ہے کیونکہ سارا اورود سارے ڈسٹریکشن سماعت ہو گئے اب بھیتر ایک گہری سمجھ اور کلائریٹی آ گئی کہ جس کو میں بہار کھوچتا تھا وہ میرے بھیتر ہے اس دن تمہارے بھیتر کا ستری اور پرش ملتے ہیں اس دن اصلی بھوک گٹا اب تک بہار کا بھوک ایک دھوکہ تھا صرف اپنے کو بھولانے کا ایک طریقہ تھا پرابو نے جیسا بھی تمہیں بنایا ہے اس کے ہونے کو پوری طرح سے سوکارنا ہے اپنے ہونے کو پوری طرح سے جینا ہے اس کو عویویت کرنا ہے اور اس پرم ایکانت میں پرویش کرنا ہے جو تمہارا کیویلے ہے یہی پرم صبح کے ہے پرنام